بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ نے ایک نیا ویزا مطارف کروا دیا جی ایک اچھا آپشن ہے تمام پردیسیوں کے لیے تمام باکستانی منگلہ دیشی بھائیوں کے لیے میں بولتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں یا دیکھیں میں جدہ میں ایک ایسے بھائی کو جانتا تھا یہ بات اسی ویزے سے ریلیٹر کر رہا ہوں سن لیں وہ کفیل کے انڈر رہ کے کام کر رہا تھا آپ کو بھی پتا ہے کوئی بھی گھر ملکی جب بھی کوئی شعب بناتا ہے یا کام کرتا ہے تو کفیل کے نام کے اوپر ہی بناتا ہے ہاں وہ ادھر بیٹھ گیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ کفیل کے نام کے اوپر اس کا کام رہے گا لیکن یہ جو ویزا ہے اس میں بہت سی بھائی ڈیفرنٹ ہے کیسے سن لیں اچھا وہ جو بھائی تھا جدہ میں جن کی اس کی بات بتانے والا ہے کفیل کے انڈر ہی تھے وہ لیکن سوری لیکن انہوں نے نا اپنی بھائی تین جیسی بھی بنائی ہوئی تھی جیسی بھی سمجھتے ہیں جیسی بھی وہ کام کھدائی کرنے والی میں بھی اس کا اپریٹر ہوں میں نے بھی کافی عرصہ چلائی ہوئی ایسے اچھا بات یہ ہے جی کہ وہ بھائی صاحب نے تین بنائی ہوئی تھی پاکستانی تھے محنت مزدوری کرتے تھے کسی کی قرائے کے اوپر چلاتے تھے پھر اپنی محنت کی آستہ آستہ پیسے بنائیں ایک لے لی پھر دو کر لیں پھر تین کر لیں ایسے بنائی انہوں نے اور الحمدللہ ان کا کام بہت اچھا یہ بات آپ کے ساتھ صرف کرنے کا میرا مقصد تھا لیکن وہ تمام طرح ان کا جو بھی سسٹم تھا وہ کفیل کے انڈر تھا یہ چیز تھی تو یہ جو ویزا سعودری ایبیہ نے مطارف کروایا نا یہ ہمیں اس چیز سے ازادی دلائے گا مثال کا طور پر آپ سعودری ایبیہ کا ویزیڈ ویزا لیں گے آپ کو پتہ ہے ویزیڈ ویزوں کے مختلف ریٹ ہیں ابھی ویزی کے حساب سے میں بتانے بیٹھ گیا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد ویزیڈ ویزا لیں سعودیہ کا چاہے تین ماہ کا لیں چاہے ایک سال کا لیں اور ایک سال میں لیکن آپ کو یہ ہے جی ہر تین ماہ کے اندر آپ کو ایکزٹ انٹری ری انٹری کرنی ہے لازم پھر ہی آپ کا وہ ویزا رہے گا اور وہ آپ دبائی جا سکتے ہیں قطر جا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ہر تین مہینے کے بعد آپ نے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا ہے جی عمرہ ویزا وہ چاہے پندرہ دن کا لیں چاہے کس دن کا چاہے ٹھائیس دن کا چاہے تین ماہ کا وہ بھی آپ کی مرضی ہے جی اور یہ چوتھا جو ویزا ہے نا سعودیہ کا چوتھا ویزا ہوتا تھا پہلے ابھی بھی ہے ویسے وہ انویسٹر ویزیٹر ایک ہوتا ہے ویزیٹر ویزا ایک ہوتا ہے انویسٹر ویزیٹر ٹھیک ہے بزنس مین کے طور پر وہ ویزا مطارف کرویا جاتا ہے وہ کوئی بھی بندہ اگر سعودیہ بھائی کرتا ہے نا تو بھائی ابھی یہ ویزا بھائی کرنے کے لیے بہت سی شرائط ہوتی ہیں جی آپ نے اتنے لاکھ ریال شو کروانے ہیں یہ وہ ایسے زہاری سے بات آپ نے اپنا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہاں پر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس سے بھی بلدیہ کے پرمیشن اور بلدیہ خود چک کرے گی پھر آپ کے وہ کام چلے گا آپ اس کے مالک کے طور پر سامنے آئیں گے لیکن وہ ویزا ہوگا انویسٹر ویزیٹر کا ٹھیک ہے جی مہنگا ویزا ہے آپ کو بہت کچھ شو کروانا پڑتا تھا اور لیکن ابھی سعودیہ بھی آنے ایک اسی کے برعکس اسی کی کاپی بھول رہے ہیں آرزی طور پر اگر کو بندہ مثال کا طور پر میں یا آپ بھائی سعودی ریبی میں جا کر ایک فروٹ کی دکان بنانا چاہتے ہیں سمپل ویسے تو بنی مالک میں شاید آپ کو ایک پکچر کے ویڈیو دکھا رہا ہوں میں بنی مالک میں بے شمار لوگ باہر ہی بیچ رہے ہیں لیکن وہ الیگل ہے بھائی اگر کو بندہ ایک فروٹ کی سبزی کی مرگی کی کسی بھی بکالہ بغیرہ خود کا بنانا چاہتا ہے کفیل کے بغیر تو بھائی اس کو بھی سعودی ریبیہ بھی ویزا جاری کرے گا اور وہ ویزا ویزٹ ویزے کے طور پر ہی ہوگا انویسٹر ویزیٹر ویزا نہیں ہوگا وہ اسی کے برعکس آرزی طور پر آپ کو وہ ویزٹ ویزا کے طور پر ہی جاری کیا جائے گا آپ کا مہنہ بھی اسی حساب سے ہوگا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اتنے لاک شو کروا دیں یہ لے ہیں وہ لے نہیں آپ نے سمپل جا کر اپنی جگہ منتخب کرنی ہے اس کو ڈیکور کرنا ہے بلدی کے پرمیشن لینی ہے سمان ڈالنا ہے اور اپنا اکاؤنٹر کے اوپر بیٹھ جانا ہے ابھی بہت سے پردیسی بھائی میری بات سن کے یہ سوچ رہے ہوں گا بھائی ہمیں اس ویزے سے کیا لیندن پیدی سن لیں اس ویزے سے یہ لیندن ہے ایک مثال کا طور پر ایک بندہ جراب کچھا بنین کی شاپ بناتا ہے بنی مارک بوادی جیسا کہ ہر شہر میں بلد ہے بلد کے اندر کہیں بھی بیٹھ کر رہی ہے خجوروں کی چھوٹی دکان بناتا ہے کفیل کے بغیر بنا سکتا ہے جتنی بھی بچے تو ہوگی جو بھی معاملات ہوں گے بھائی آپ کی پوکٹ میں آئیں گے کفیل کو نہیں دینے پڑیں گے اور یہ سیدھا آپ اپنا اکامہ بھی خود لگوا سکیں گے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کفیل کا عمل دکھل نہیں ہوگا اس میں اس ویزے میں ایک بیسٹ آپشن مطارف کروایا گیا ہے مزید اس کے مطلق جو بھی سہولیات فراہم کی جائیں گی اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی تو آپ بھائیوں کو بتاتا رہوں گا